اسلام علیکم میں ہوں کاشی اکوال آپ نے یوٹیوب چینل دیکھنا ہے کاشی یونی برس تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عید نماز کا طریقہ بتائے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ روزے ختم ہونے کو ہیں اور عید الفیتر آنے والی ہے تو کافی سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ ایزا یوٹیوب پر ایک چھوٹے سی آپ کو گائٹ دے دوں تو یہ ہے کہ آپ لوگ لازمی نماز کا طریقہ دیکھ کے جایا کرو بھول جاتا ہے اکثر تو شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ نے نیت کیسے کرنی ہے تو نیت کا طریقہ بتاتا ہوں تو جو نیت ہے آپ نے وہ اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز عید الفیتر واجب زید چھے تکبیروں کے امام کی اقتداء میں یا امام کے پیچھے مو خان کعب شریف کی طرف پھر امام کے پیچھے اللہ اکبر کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اللہ اکبر کر لیں تو اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھوں کو یہ جو ناف ہے اس کے اوپر باندھ لینا ہے ٹھیک ہے تو باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تین انگلیاں اوپر ہونے چاہیے باندھنے کے بعد آپ نے سنا پڑھنا ہے تو امام بھی سنا پڑھے گا آپ نے سنا پڑھنا ہے سنا پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے تو پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے پھر امام تکبیریں پڑھے گا تو تین تکبیریں پڑھنیا تو وہ کیسے پڑھا امام کے پیچھے آپ نے تکبیریں پڑھنیا اللہ وہ اکبر کہے گا تو ٹھیک ہے پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے دوسری طرف اللہ وہ اکبر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تیسی دفعہ بھی اللہ وہ اکبر امام کے پیچھے کر کے پھر ہاتھ باندھ لینا ہے چھوڑنا نہیں ہے یہاں پہ باندھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر امام قرات کرے گا تو قرات تو آپ نے سننا ہے خموشی سے قرات کرنے کے بعد پھر امام رکو میں جائے گا پھر سجدہ میں جائے گا تو پھر یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو پہلے ہی پہلے آپ نے جب پہ اٹھ کر آئے ہیں تو پہلے ہی یہاں پہ ہاتھ باندھ لینے آئے ہیں تو امام نے پہلے ہی قرات کرنی ہے جب قرات مکمل ہو جائے گی تو پھر امام کے پیچھے آپ نے پھر تین تک بیرہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دینا یہ دوسری ہوگی تیسری میں اللہ اکبر کر کے چھوڑ دینا جب چوتھی میں اللہ اکبر کہنا پھر آپ نے سیدھا رکو میں چلا جانا ہے چوتھی پہ رکو میں چلے جانا ہے رکو میں جانے کے بعد ویسے ہی طریقہ ہے پھر رکو میں پھر رکو کے بعد پھر سجدے میں پھر ٹھیک ہے پوری مکمل کرنی ہے رکعت پوری اس طرح دو رکعتیں مکمل ہو جائیں گے دو رکعتیں مکمل ہو جانے کے بعد پھر پھر امام نے پھر خطبہ پڑھنا ہے خطبہ سننا لازمی ہوتا ہے خطبے کے بعد اپنے دعا میں بھی لازمی شریک ہونا ہے دعا کے بعد پھر ٹھیک ہے پھر اپنے گھروں کو چلے جانا ہے یا پھر وہیں پہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے یہ پوری بات ہو گئی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور لازمی اس کو فالو کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ